موسیقی 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 چینج کرنے کے لیے کس طرح سے اپنا چرزار ادا کر سکتے ہیں یہ دماغ تشیزان کے پروگرام میں ہم موضوع بحث لائیں گے اور جو ہمارے ساتھ پانیلس موجود ہیں میں تاتین کو ان کے انٹرڈکشن آپ سے کرا دوں ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب موجود ہیں آپ مومنیہ خصوصی ہیں وزیراعظم کے پرائش صحت پر بہت شکریہ صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں سیدہ بطول مظہر ص موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گی چونکہ ایک گائنیکالوجسٹ ہے کہ اس وقت بچے اور ماں کی صحت کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر کتنی ریشو ہے جو ماں ہی ہاں پر باکستان میں متاثر ہو رہی ہے اور کتنے بچے جو ہیں اس ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اسے متاثر ہو رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ز وہ ہمیں یہ بہتر طور پر بتا پائیں گی اور ان کے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر احمد رضا صاحب موجود ہیں اسلامک سپولر ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو یقیناً بہت امپورٹنٹ ہوگا اور لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ اسلام اس سن میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اور اس پر ہمیں کس طرح سے عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آڈینس پر ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے ان کے سوالات اور ان کے خیالات ہم آپ تک پہنچائیں گ اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آج کا یہ ٹاپک ہے بہت اہم چونکہ یہ ٹاپک ہے اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے اور اس کو کس طرح سے کلیر کرنا ہے سب سے پہلے میں تاتی ہوں کہ ہم آغاز میں ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کی طرف جائیں گے سر ہمارے ہاں عادت یہ ہے ایک کلچر یہ ہے کہ ہم ہر چیز حکومت کے اوپر ڈال لیتے ہیں چاہے وہ پاپلیشن کنٹرول کا ایشو ہو یا پھر کوئی بہت بڑا ایکنومک ایشو ہو ہمارے ہاں لو لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید حکومت ہی اس زمین میں اقدامات کرے گی آپ ہمیں یہ بتائیے گا اس فرم پہ کہ اس وقت آپ لوگ کتنے سنجھیدہ ہیں اس مسئلے کو کس طرح سے لے رہے ہیں اور فیوچر میں کیا پلاننگ چاہیں کیا سٹراتیجی ہے جس کے تحت آپ کام کریں گے جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ توقع بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ سے وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ کسی بھی ایک نیشن سٹیٹ میں سٹیزنز کا یہ رائٹ ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں یا جو ان کی ضروریات ہیں اس کے مطابق حکومتیں جو ہیں اپنی پالیسیز بنائیں اور ان پر عمل پہ رہا ہوں عبادی کے لحاظ سے جو موضوع زیر بحث ہے یہاں پہ یہ پاکستان کی بہت بڑی ترجیح ہے اس حکومت کی کہ ہم کس طرح عبادی کی فلاح کے لیے اس کی ویلفر کے لیے کام کریں میں اس کو صرف کنٹرول تک وہ نہیں کرنا چاہتا محدود کیونکہ لوگ ہی ملک بناتے ہیں لوگ ہی لوگوں ہی سے ریاستیں بنتی ہیں اور لوگ ہی ریاستیں چلاتے ہیں تو لوگ ہی دراصل ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں لیکن یہ بات بالکل بجاہ ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیز اور ہمیں عبادی کو مینج اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرسکیں اس میں ایک نکتہ باہرحال یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی عبادی کو اس کا جو تناسب ہے بڑھنے کا اس کے اوپر نظر رکھیں اور اس سلسلے میں اپنی پالیسیز وضع کریں پاکستان میں یہ صورتحال بہت تسلی بخش نہیں رہی جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں بتیس ملین لوگ تھے صرف اور آج دوہزار سترہ کے سینسز کے مطابق دو سو آٹھ ملین ہیں وسائل بھی بڑے ہیں لیکن اس قدر نہیں بڑے جتنی عبادی بڑی ہیں تو اس لیے اس میں ایک عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ عدم توازن پھر آپ کی باقی تمام پالیسیز کو افیکٹ کرتا ہے ہم جتنی بھی ترقی کر لیں جتنی بھی معاشیات کو اپنے ہم ترویج دے لیں جتنی بھی نئے سڑکیں اور مکان بنا لیں جتنی بھی تعلیم اور صحت کی سہولتیں بڑھا لیں لیکن اگر عبادی کا تناسب اسی رفتار سے بڑھتا رہے گا تو ہماری تمام کوششیں جو ہیں یہ اس قدر موثر نہیں ہو سکیں گی جتنا ان کو ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں حکومت نے ایک بہت اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے خاص طور پر اس کو اپنی بہت بڑی ترجیب بنایا ہے ان کو اس وقت کا بڑا احساس ہے اسی لیے انہوں نے ایک احساس پروگرام بنایا ہے تو جو چند ایک اقدامات ضروری ضروری انہوں نے کیے ہیں ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ پاپولیشن کا جو منسٹری تھی اس کو صحت کی منسٹری کے ساتھ مدغم کر دیا ہے تاکہ ہم اسے مین سٹریم کر سکیں اور جب لوگ اپنی صحت کے بارے میں سوچیں تو وہی لوگ عبادی کے بارے میں بھی سوچیں پاپولیشن کے بارے میں بھی سوچیں دوسرے یہ ہے کہ پھر ہم نے ہم نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جس کو کہ وزیراعظم صاحب خود چیئر کرتے ہیں تمام وزراء اعلیٰ اور تمام وفاقی وزیر اس کا حصہ ہے جو کہ ایک نیشنل ایکشن پلین کو ہم فائنل کرنے جا رہے ہیں جس کی آٹھ ترجیحات ہیں کہ جس میں کس طریقے سے ہم نے عبادی کو عبادی کے میں جو بہت زیادہ بڑھوتی آ رہی ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے مینج کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کو کیا کس طریقے سے ہم نے آگاہ کرنا ہے اس کے لیے پیسہ اس کے لیے میڈیا کو انوالف کر رہے ہیں کوئی ایڈوکیسی اور کمیونکیشن آٹھ ان اقدامات میں سے ایک اہم قدم ہے کہ جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کام کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہمیں ایک بہت بڑی کمپین پاکستان میں اب شروع کریں گے خواتین کو اور مردوں کو جو ماری کانٹرسیکشن کے لیے جو وسائل ہیں وہ مہیا کریں گے اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں اور یہ ٹاسک کورس کی میٹنگ اب بہت جلد ہونے والی ہے اور انشاءاللہ اس سلسلے میں حکومت بہت سارے اقدامات کرنے جا رہی ہے ٹھیک ہے میں خواتین کے مدیب اس پر بات کر لیتے ہیں سیدہ بطول مظہر صاحبہ ہمیں زیادہ بیتر طریقے سے اس حوالے سے بتا پائیں گی روکس آدھا کہ خواتین جب آپ کے پاس آتی ہیں کیا مائنسٹ ہوتا ہے جو آپ observe کرتی ہیں اور یہاں ہمارے فورم سے آپ بتانا چاہیے ماں کو کہ بچوں کی بیدائش میں وقفہ کتنا ضروری ہے آبادی کا کنٹرول جو ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے لیکن صحت کے مسائل کتنے جوڑے میں ہیں اس کے ساتھ میں ہی چاہوں گی کہ اس پر روشن ڈال لیتے ہیں یہ آپ میں بہت اچھی بات کہی کہ ایک آبادی کا کنٹرول تو ایک پبلک ہیلتھ ایشو ہے لیکن جب ہم ایک انڈویجول کو دیکھتے ہیں تو اس کا پرسنل ایشو ہے تو اس میں سب سے امپورٹن چیز جو ہم خواتین کو بار بار سبجھاتے ہیں وہ ہے ہیلتھی ٹائننگ اور سپیسنگ آف پریگننسی کہ بچوں میں وقفہ دھائی سے تین سال کا ہونا چاہیے جس میں کہ ماں ریکور کرے اور ساتھ دو سال بچے کو دودھ پلائے اس کے بعد وہ فیصلہ کرے اب اگلے بیوی کو آنا چاہیے اور بچہ پلان کر کے آئے اور دھائی سے تین سال کا وقفہ بچوں میں ہونا چاہیے اس سے بچے کو دو سال کا دودھ ملتا ہے اس کو وہ اٹینشن ملتی ہے جو اس کو ملنی چاہیے اور ماں ریکور کر لیتی ہے اس بہت بڑے عمل سے جو زچگی کا حمل کا اس سے وہ ریکور کر لیتی ہے اور پھر وہ نیکس بیوی کے لیے ریڈی ہوتی ہے اور وہ ایک صحت مند انڈیویجوال کو پیدائش دیتی ہے ہمارے ہاں انفرچنیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی اور کچھ سمہاو ایک معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جس چیز سے آپ کو بچاؤ ہوتا ہے اس سے آپ خوفزدہ ہیں پولیو کے دروپس ہیں جو بقفے کے طریقے ہیں جو بے انتہا سیف ہیں جو بہت سستے کر کے اویلیبل کیے گئے ہیں جو کہ بہت مہنگے ہیں دنیا میں وہ ہمارے ہاں بہت چیپ یا فری اویلیبل ہیں لیکن ان کے بارے میں اویرنس نہیں ہے تو ان کو ایک خوف ہوتا ہے کہ میں یہ استعمال کروں گی تو کیا مجھے کوئی خرابی ہوگی تو میں اپنی بہنوں کو میسیج دینا چاہوں گی کہ جو بھی معنی حمل طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ دس سے سو گناہ سیف ہے حمل سے حمل ایک اتنا مشکل عمل ہے اوپر زجگی اس سے بھی مشکل عمل ہے جو ماں کی جان کا خطرہ ہے جبکہ وہ چھوٹی سی گولیاں وہ ٹیکے وہ وقفے کا چھلہ وہ سب چیزیں کوئی نقصان ہیلتھ کو نہیں دیتی لیکن بکاوز اویرنس نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے تو ہماری عورتوں کو ایک خوف ہے تو ہماری ہمیں ضرورت ہے کہ ان کو اویرنس دیں کہ وہ طریقے ایسے استعمال کریں کہ بچوں میں وقفہ مناسب ہو اور اتنے بچے پیدا کریں جتنے وہ آپ کو اٹرپٹ کریں دیکھیں بتائیے گا کہ جو ہماری پڑی لکھی خواتین ہیں وہ بھی استعمال نہیں کرتی ہیں تو وہ خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں جو دہاتوں میں رہائش پذیر ہیں شاید مجھے نہیں کہنا ساہیے لیکن یہ جو ہمارے گھروں میں خواتین کام کرتی ہیں دس سارہ بارہ بچے ان کے ہوتے ہیں تو یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ان کو کس طرح سے اویرنس پہنچائی جائے ان خواتین کو اگر یہ ہسپٹلز میں جاتی ہیں سرکاری اسپطالوں میں جاتی ہیں ظاہر اب وہ نہیں کر پاتی تو وہاں جاتی ہیں وہاں پہ کیا کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپطالوں میں کوئی ایسا کامٹر ہو یا آپ لوگ کوئی ایسی کیمپین چلائیں کہ ان خواتین کو اس معاملے سے آگاہ کریں شاید اتنا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اب گائنیکالوجسٹ جو جو بیسکلی ہم نے یہ سمجھا جاتا کہ یہ تو ڈیلیوری کراتے ہیں ان کا فیملی لیننگ سے تعلق نہیں ہے وہ تو ایک اور شعبہ ہے ہماری جو سوسائیٹی آف آبس ان گائنی ہے ہم نے اسے بہت وے پاورٹ کیا ہے اور اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب خواتین زچگی کے عمل سے گزریں ہمارے پاس اپنا چیک اپ کرانے آئیں اس وقت سے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں دیکھیں نا کانورسٹیشن شروع ہو جانا چاہیے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب خاتون زچگی کے عمل سے گزریں اس کے دوران یا ڈسچارڈ سے پہلے اس کو کوئی ایسا طریقہ تجویز کر دیں یا استعمال کرنا شروع کرا دیں کہ وہ دو سے دھائی سال تین سال اس کو عمل کریں اور ماشاءاللہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ بیس سے پچیس ویست خواتین جو میرے ہارسپکل میں جہاں پر میں میں کام کرتی ہوں وہ یہ اویل کر کے جا رہے ہیں تو ایک ضرورت ہے اور کوشش بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر زیبا صاحبہ کے طرف سٹلتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم نے یہ بتائیے جب جو ڈاکٹر بطول صاحبہ سے میں بات کر رہی تھی کہ خواتین کو ایک تو اویرنس کے بات ہے لیکن ان کو آمادہ کیسے کیا تھا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ نے ان کو بتا تو دیا کہ یہ ایک طریقہ کار ہے یا آپ کو اتنا وقتہ ضروری ہے لیکن آماد کی ایک بہت بڑا ایشو ہے پریشر انہوں نے بھی بات کی کہ موشے کی طرف سے بھی ہوتا ہے کچھ خواتین کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کچھ مردوں کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو اس مائنسٹ کو دھنم دیتی ہیں اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں ہم بھی ساتھ ساتھ رسپانسبلیٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس میں عام عوام کی جو رسپانسبلیٹی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میڈیا کی جو ذمہ داری ہے پاپلیشن کاؤنسل کیا کر رہی ہے سندھ میں یہ تین سار سوالات آپ کی طرف آگے میں ساتھ ہی ان کو رسپانڈ کر رہے آپ بہت زیادہ سوال میں خواہد سے جو آپ کے لاس سوال سے کہ پاپلیشن کاؤنسل کیا کر رہی ہے تو میں خواہد سے پاپلیشن کاؤنسل کا رول یہ ہے تحقیق اور ریسرچ یہ ہمیں دکھا رہی ہے کہ لوگوں کی سوچ بہت آگے بڑھ چکی ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر ایک عورت جو ہمارے ہاں کام کرتی ہے اس کے بارے بچے ہیں تقریباً یا سہی ہے پتہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ ہماری سٹیٹسٹک جو ذاتر ہماری نیشنل انسٹیوٹ پاپلیشن سٹیلیز ہے پاپلیشن کاؤنسل ہم سرویس کرتے ہیں تو میری جو ہماری جو فگرز آ رہے ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت ایکسٹریم میں ہوتی ہیں عورتیں جن کے بارے بچے ہوتے ہیں پوچھے ان سے تو کہتی ہیں میں نہیں چاہتی تھی یا میں بخصہ چاہ رہی تھی تو ایک طرح سے تبدیلی آ چکی ہے اب ہم انجھے لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر بطول کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے ذرا ریسپونسیو ہونا تو اب آپ نے کاؤنٹر کی بات کی تو ہم بھی ان کے لئے سہولت یعنی یہ پیش کریں کہ اگر وہ کوئی اور ضرورت سے جاری ہیں جیسے اپنے بچے کو لے کے جاری ہیں یا امنائزیشن کے لے جاری ہیں یا انٹینیٹل کیر کے لئے بہت زیادہ اپنے آپ کو دیکھ بھال زیادہ کرنے لگیں تو اس وقت جب ہے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ان کو اس طرح کا شعور یعنی اور ان کو بتائیں وغیر ویرنس وغیرہ ریس کریں تو میں ہی بتانے چاہتا ہوں کہ جو مس ٹائمنگ یا انوانٹڈ جو فٹیلیٹی وہ کافی اونچھی ہے پاکستان میں اور اس کے لئے ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ اس کے معنی ہے کہ عورتیں اور مرد چاہ رہے ہیں کہ اگلا بچہ نہ ہو یا وقفے کے بعد ہو مگر ہم ان تک سرویسز ایکسس نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے منسٹری آف ہیلت اور گورنمنٹ پاکستان اور فینانس اور سب ڈپارٹمنٹس کی ہے مگر ایفیل کے ڈاکٹرز جو ہیں اور پیرامیڈکس ان کی بھی بہت زیادہ ریسپانسویٹی کی ہے اب پاس کوئی آئے تو اس کو انفرمیشن پہنچائیں میرے خیال سے آپ ابھی گفتگو لے جاری ہیں مذہب کی طرف میرے خیال سے مذہبی سکولرز ہمیں بہت یعنی اس کو ایک اتمنان لاسکتے ہیں جو بہت کنفیوزن ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ یہ بات شد میں جو کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں وہ صحیح ہے یعنی مذہب کے دارے میں تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ زفر مرزا صاحب آئے ہیں پہلے مجھے لگ رہا ہے ہم لوگوں نے بہت عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں یہ بہت کلیر ہے کہ یہ پریورٹی ہے اور اپنی منسٹری میں جو جو اور یہ جیسے انہوں نے کہا ٹاسپورس ملنے والی اگر جو وہاں پیش ہونے والے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا وہ سجیشنز ہیں ان پہ عمل ہو میرے خیال سے بہت آپ دیکھیں گے بہت جلدی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان مجھے رکھتا ہے سیچویشن جو ہے وہ بہت ہماری جو ریسرچ دکھا رہی ہے وہ بلکل ہم لوگ بہت پلیسٹ ہیں کہ بہت جلدی تبدیلی ہے ہمارے اردگیر جو ممالک ہیں ایران دیکھ لیں بنگلہ دیش دیکھ لیں نپول دیکھ لیں انڈونیشیا دیکھ لیں وہاں تو بہت سو لوگ آگے بڑھ چکے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رکاوٹ ہے پاکستان میں نہ اسلام رکاوٹ ہے نہ کوئی اور چیز ہے صرف ہمیں یہ چیزیں اپنی ایڈوکسی کیمپین کمیونکیشن کیمپین اور سرویسز بہتر کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے ڈاکٹر احمد ریزہ صاحب آپ ہمیں ذرا ایسا والے سے بتائیں میں نے جیسے پہلے بھی کہ اسلام ہمیں سندھ میں کیا تعلیم دیتا ہے لوگوں میں بڑا خوف پائے جاتا ہے کہ شاید اگر ہم یہ بچوں کی آبادی میں کنٹرول اسی صورت میں ہو پائے گا جب بچوں میں وقفہ ہو یا پھر ایک تعداد آپ مقرر کر لیں کہ اتنے ہی بچے ہونے چاہیے لیکن لوگ درتے ہیں خوف ہوتا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اسلام تو ہمیں ہر معاملے میں توازن کا درست دیتا ہے تو ایک خاندان کی تشکیل میں توازن تو بہت ضروری ہے تو اس معاملے میں کیا تعلیمات ہیں بہت بہت شکریہ اللہ تعالی نے قرآن مجید ہم سب کی ہدایت کے لئے نازل فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لئے بھیجا ہے قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اللہ تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرہ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالی تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا شریعت کا جو بنیادی محور ہے یا اس کا ابجیکٹیو ہے وہ پانچ چیزیں ہیں اور ان میں سے سب سے قلیدی جو چیز ہے وہ تحفظ جان ہے انسانی جان کو بچانا اور انسانی جان کا جو بچاؤ ہے وہ معاش کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے ہاں لوگوں میں جو یہ ایک کنفین پایا جاتا ہے اس کے بارے میں اسلام نے واضح طور پر تعلیمات یہ دی ہیں کہ آپ اولاد کو جو اولاد آ رہی ہے یا جو اولاد آ چکی ہے اسے معاش کی وجہ سے قتل نہیں کر سکتے ٹھیک تو جو فرد دنیا میں آیا ہے اس کی روزی اللہ تعالی نے بنا دی ہے اس کا معاش بنا دی ہے اور جو آ رہا ہے اس کا بھی بنا دی ہے رہا یہ کہ برت کو کنٹرول کرنا اسلام نے اس سے منع نہیں کیا واضح طور پر کہیں بھی اس سے منع نہیں کیا نبی علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کہ میں اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا تو اب الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سکس بلین مسلمان تقریبا پائے جاتے ہیں اسلام جس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے وہ چیز ہے انسانی جان کو بچانا اور اس میں ماں کا جو بچاؤ ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اس حوالے سے مینٹین کرتی ہے اس کی ایک جو مثال ہے وہ قرآن مجید نے یہ دی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دو سال حولین کاملین دو سال مکمل دودھ پلائے اگر یہ اویرنیس ماں کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے ایک بچے کو دو سال دودھ پلانا ہے تو میرا خیال ہے کہ دو سال کے اندر اس کو دوبارہ پریگننسی نہیں ہو سکتی دوکٹر صاحبہ یہاں پہ تشریف فرما ہے تو یہ اویرنیس اگر ماں کے اندر آ جائے یہ اویرنیس کب آئے گی جب اسلامی اسکولر بھی اس چیز کو ایک اچھے پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ لے کر جائیں گے ہم نے صرف یہ ایک نعرہ لگا دیا کہ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے اس چیز سے منع کرتا ہے لیکن جو چیزیں لوگوں کے لئے آسانی اللہ تعالی نے پیدا فرمائی اللہ کے نبی نے پیدا فرمائی جہاں گنجائش دی ہے وہ گنجائش ہم کیوں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں انہی گنجائشوں کے اندر ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ آپ اولاد کے درمیان مناسب وقفہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے جو چیزیں مانع حمل ہو سکتی ہیں مثلا اہد نبی کے اندر بہت ساری اس کے اندر ڈسکشن ہے کہ عزل کا ایک طریقہ تھا اس کو جس طرح ڈاک صاحبہ نے کہا کہ مانع حمل عدویات یا طریقے وغیرہ استعمال کرنے اس سے نبی علیہ السلام نے کسی کو منع نہیں فرمایا ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس جان کو اللہ تعالی نے دنیا میں لے کر آنا ہے وہ ہر صورت وہ جان اس دنیا میں آئے گی لیکن آپ اگر اس کو آنے سے پہلے پہلے روکنے کے لئے کوئی ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا دوسری بات اسلام کا جو شریعت کا جو بنیادی ایک مقصد ہے وہ تحفظ ہے تحفظ کی پانٹ ڈیمنشن ہے تحفظ اقل ہے تحفظ مال ہے تحفظ نصب ہے تحفظ جان ہے تحفظ دین ہے تو بنیادی طور پر دین ہمارا تحفظ کرتا ہے تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اگر فیملی پلیننگ ہونی چاہیے تو دین اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہا ٹھیک ہے بڑا باریک سا نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ڈاکٹ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب کسی انسانی جان کو ضائع کرنے کا اسلام میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے تو پھر ماں کی صحت اور ماں کی جان بھی بہت عزیز ہے تو اس کو کس طرح سے ضائع کیا جا سکتا ہے ایک مجھے بریک لینا ہے اس پر ہماری ڈسکیشن زاری رہے گی بریک کے بعد ہم آڈینس کی طرف دائیں گے آڈینس کی سوالات اور ان کے خیالات بھی پرگرم میں شامل کریں گے ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ پہ موسیقی آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 آئی پیٹی ری سپورٹس مغاوکین اور جیسے ماں اور بچے کی صحت کے مالے سے بھی بات کریں کچھ کومنٹ کر دیجئے گا تاکہ کوئی نفس چلے جائے میں تو یہی کہوں گی کہ ہماری خواتین کی ایک ضرورت ہوتی ہے ہمارا مواشرہ کچھ ایسا ہے کہ وہ دو بیٹے مینڈیچی ہوتے ابھی تک اس سے ہم باہر نہیں نکل سکیں لیکن ہے کچھ لوگ جو دو بیٹے سے بھی بہت خوش ہیں تو ہمیں ہمیشہ میں اپنی جو میری پیشنس میں ان سے بھی دسکاف کرتی ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کیجئے آپ کتنے بچے افورٹ کر سکتی ہیں اور ان کی پروریش کر سکتی ہیں یہ فیصلہ کیجئے یہ نہ کیجئے کہ مجھے دو یا تین بیٹے چاہیئے اور دو بیٹیاں چاہیئے بکوز وہ سکتا ہے تین بیٹے مل جائے وہ سکتا ہے دو بیٹے ہمیں کیا معلوم تو ہمیں یہ ہماری وہی ہے نا کہ ہماری کانورسٹیشن ہے تو چینج ہمیں اب اس سے نکلنا ہے ہمیں جو ہمیں ہنڈیکیپ یہی آرہا ہے کہ وہ جو ایک جوڑی کی ڈیزائر ہے اس جوڑی کی ڈیزائر کے علاوہ آپ ایک بیٹے کے لئے بھی بیٹیوں کی لمبی لائن لگا دیتے ہیں یعنی بیٹیاں آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے ایک بیٹا سا ہی پانچھے بیٹیاں ہو دیں اس کے بعد سا ہی ایک بیٹا ہو دیں یعنی یہ بھی ایک غلط چیز ہے اور اس نے جوڑی ہے اگر آپ جتنے بھی بچے پیدا کریں وہ آپ کی ایک بیسک لیکن وہ جو سٹیسنگ ہے جو وہ تین سال کا وقفہ ہے اس پہ اگر ہم کنونسٹ ہیں اور ہمیں جیسے ہمارے ریلجیس سکولن ہیں انہوں نے کہا کہ قرآن شریف میں ہے کہ آپ دو سال دودھ پلائیے اور دو سال دودھ پلانے میں یہ اگر ہم سوچیں کہ اس کے ساتھ سیملی پلاننگ کا کوئی طریقہ نہیں چاہیے وہ بھی ایک بہت بڑی بھول ہے چھے مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ایکسٹرا طریقہ چاہیے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کریں صرف بیٹس پیڈنگ آپ کو وقفہ نہیں دیں تو یہ میسیج بھی ایک غلط میسیج جلا جاتا ہے کہ خواتین اس غلط سہنی میں ہوتی ہیں کہ ہم تو بیٹس پیڈ کر رہے ہیں میں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ایکسٹرا کی بھی ضرورت ہے جو مختلف طریقے ہیں ان کو ایڈ کیجئے چھے مہینے کے بہتری آئے صحیح ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر دیبا صاحبہ اوبرال جو ساری دسکشن ہوئی ہماری جو آڈینس بات کر رہی ہے اور ہم خاص طور پر مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی یہ بات کریں کہ لوگوں کی سوچ کیسے تبدیل کی جائے میں نے ہی جیسے کہا کہ وہ بیٹیوں کی لمدی لائن لگا دیتے ہیں صرف ایک ویٹا کہ یہ ہمارا بارک ہوگا تو یہ تو ایک عجیب سی چیز ہے ایک عجیب سا پنومنند ہے اس کے لئے دور میں آتھین مبارک کی سکر آوے رہی ہیں عجیس طرح سے انہوں کو نہیں کنٹرول کیا میرا خال ہے کہ یہ اٹلی سوچ نہیں ہوگی وہاں پر ایک تو میں پرس تراثر ہوں گی کہ یہ لفظ کنٹرول ہمیں پھیک دینا چاہیے بلکہ نیس سے مات کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک طرح کی رکاوت بن جاتا ہے اگر ہم کنٹرول کی بات کریں اس کے معنی میں اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اور میں کنٹرول یعنی پاور ہمارے پاس ہے روکنا ہمیں ہے میں خیال سے ڈاکٹر بطول کی بات بہت خوبصورت ہے کہ ایک عورت کو آپ کنونس کریں یا مرض کو کنونس کریں آپ کیا چاہتیں آپ نے مستقبل میں بچوں کی صحت کس طرح کی ہو ان کی تعلیم تو خود ہی انسان سوچ کے یہ جسائیت کر سکتا فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں واقعی مجھ سے دو تین سمح لے جائیں گے مجھ سے زیادہ ہوں گے تو چاہے بیٹی ہوں بیٹیاں وہ تو ایک دفعہ بچہ ہو جاتا ہے تو محبت تو ہو جاتی ہے بچے سے تو میرے خیال ہے کہ وہ جو کنورسیشن آپ نے الارض کیا الائک دائر سے جو ہماری باتشیت ہے عام گفتگو ہے اس میں یہ بات کیونے چاہئے کہ جو آپ نے توازن کی بات کی توازن کیا ہونا چاہئے ایک فیملی کا توازن ایک سسائیٹی کا توازن اور ذمہ داری کس کی ہے ایک تو پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے فیملی کی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر میں خلال سے ینگ کپلز کا بہت اچھا ایڈیا ہے کیونکہ جب تک آپ وہ باتشیت ہی ہوتی ہے کپلز میں جوڑے میں تو وہ بہت دیر ہو جاتی ہے بچوں کی لائن تو اس سے پہلے ہی ہو جائے ٹھیک ہے ڈاکسر میں چاہوں گی کہ جو مذہب کے حوالے سے اور خاص طور پر مذہبی جو ہمارے علماء ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے انہوں نے جو بات کی ہے دیہاتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ وہاں پر ایک ڈیفرنٹ کسن کے انٹرپرٹیشن ہوتی ہے لوگ بڑے کنپیوز ہوتے ہیں تو کیا سے داردہ کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں تصحیح کر دوں مسلمانوں کی 1.8 بلین ہے وہ سے زیادہ نہیں ہے دوسری بات آپ والی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں موڈل دیا ہے اس میں یہ کہ آپ ہفتے میں ایک دن خواتین کے لئے مقرر فرماتے تھے جمعہ کا خطبہ تو ہوتا ہی تھا اس کے علاوہ ہفتے میں ایک دن بطور خاص خواتین کے لئے مقرر ہوتا تھا اور اس میں امہات المومنین اور صحابیات کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی وہ ان کے ساتھ کنورزیشن کر کے ان کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی تھی اور بعض خواتین ڈائریکٹ سوال بھی کر لیتی تھی تو آپ ڈائریکٹ بھی اس کا جواب دیتے تھے اور ان ڈائریکٹ امہات المومنین کے ذریعے بھی اس کا جواب دیتے تھے تو محراب و ممبر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف نماز روزہ حج زکاة پر لوگوں کو فوکس نہ کرے بلکہ جو سوشل ایشیوز ہیں ہمارے اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس حوالے سے توازن کے حوالے سے اسلام میں منع نہیں ہے جو منع ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں اور جو منع نہیں ہے جہاں تک گنجائش ہے اس حوالے سے محراب و ممبر علماء اکرام لیڈی سکولرز یونیورسٹی کے اصادزہ اکرام اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی وسائل ہو سکتے ہیں وہ اس پر عوام کے اندر ایک آگاہی پیدا کریں کنفیئن کو دور کریں اسلام کوئی سختی والا مذہب نہیں ہے اسلام اخلاق محبت پیار والا مذہب ہے اور اس کی تمام تعلیمات بلکل واضح ہیں اس حوالے سے بھی اس کی تعلیمات واضح ہیں تو لوگوں میں پیدا کی جائے اور یہ دیہاتوں میں بھی اس کو شروع کیا جائے اگرچہ دیہاتوں کے بار بار جو دیہات کی وہاں پر بہت زیادہ یقین کی ہے جاتا ہے آپ لوگ جو بات کرتے ہیں وہاں لوگ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے اس قدر اس پر عمل کرتے ہیں اس میں بھی ایک پرابلم ہے شہروں کے اندر تو کافی بہتر ہو گیا دیہاتوں کے اندر اسکولر نہیں ہوتے بلکل وہ عام سے ایک حافظ قرآن ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور جمعہ کا خطبہ بھی دے رہتے ہیں اور باقی چیزیں بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ جو اسکولرز ہیں وہ ہفتہ وار یا مہینہ وار یا چھے مہینے میں ایک مرتبہ کسی بھی آپ کا ویزٹ کریں اور اس میں منسٹری وی اور باقی لوگ بھی اگر ان کے ساتھ ہو جائیں تو ان کو ایویڈنس نہیں جائے سکتی ہے ابھی وقت کام ہے لیکن میں تاکین دو تین سوالات ہم مختصر سے اور لے لیتے ہیں آڈینس کی طرف جاتے ہیں مختصر سے سوال اگر آپ میں اکرام علاہ دوں میں ڈکٹر زیبا صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈیویڈنس کی بات ہوتی ہے میڈیا میں اور ٹاک شوز میں کافی ہمارے بیانے میں یہ بات ہوتی ہے کہ یوتھ بارج ہے پاکستان میں پاکستان میں بہت زیادہ نوجوان ہیں تو یہ اصل میں ہے کیا اور اس سے کیسے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کتنی ایک وینڈو ہے اس موقع سے فیدہ اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے جی اس کا ہم دواب لیتے ہیں اور سوال اگر کوئی ہے تو میرا سوال ڈاکٹر زفر مزدہ صاحب سے ہے ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کو ایک الگ سیکٹر کے طور پر ڈیل کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک الگ پولیسی کی بات ہوتی ہے جبکہ پاپولیشن الگ سے تو کچھ نہیں ہے پاپولیشن کو تو ہماری جتنی بھی باقی سیکٹر کی پولیسی ہے چاہے وہ ٹریڈ پولیسی ہے انوارمنٹ پولیسی ہے ان تمام پولیسی میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے جب بھی کوئی پولیسی بنتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں ذہن میں نہیں لائی جاتی کہ اگلے دس سالوں میں وہاں پہ عبادی کتنی ہوگی اس کا ایج سٹرکٹر اور ڈیسٹیبوشن کیسی ہوگی مائیگریشن کیسی ہوگی اور اس کے بعد وہاں پہ ٹریڈ پولیسی اس جیورافیکل ایریا یا اس جگہ کے لیے بنائی جائے یا کوئی بھی اس طرح کی سو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے منسٹری آف ہیلتھ نے ہیلتھین آل پولیسیز کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے تو کیا پولیشن آل پولیسیز یا اس طرح کے بھی کوئی اقدامات آپ کے ذہن میں ہیں اور سپیشلی آپ کا ویجن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بگوز اس پوزیشن پہ کوئی پولیٹیشن نہیں بلکہ ایک ٹیکنیکل پرسن ہے تو آپ کا ویجن ہم اس بار میں سننا چاہیں گے ٹیک ہے اس کا میں جواب لیتی ہی بہت اچھی انہوں نے بات کیے ایک دو سوالات اور میں لے سکتی مختصر اگر آپ سوال کریں میرا سوال ہے دکٹر بردول سے کہ جب ایک مدر ہسپیٹل میں آپ کے پاس آتی ہے کلینکس میں اکرس رورل ایریاز میں دہی علاقوں میں شہروں میں اس پر کس طرح کے پریشرز ہوتے ہیں کیا کوئی فیملی پریشر ہے سوشل پریشر ہے اگر آپ اس کی وضاحت کر سکیں تو میرا خیال ہے جو ہم کمیونکیشن کیامپینز بناتے ہیں تو ہم ایڈریس کر سکتے ہوں اسے شکو ٹھیک ہے اس کا ذواب لیتے ہوں ایک سوال اور ملے سکتے ہیں میرا نام پیلیگمہ ہے اور میرا کوششن یہ ہے کہ ہم ہیلتھ اور پاپلیشن پر تو بات کر رہے ہیں لیکن ایڈیوکیشن پر بات نہیں کر دیں تو اس کے بارے میں تھوڑا کر دیں ٹھیک ہے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی جو آپ کی طرف آنگی جو سوالات آپ سے کیے گئے ہیں یہ بڑا اہم سوال انہوں نے کیا کہ definitely population بنیاد ہے ہر چیز کی جو ہم کرتے ہیں اور آپ نے جس طرح بات کی health and all policies کی population تو اس سے بھی اہم ہے population is a common denominator to all public policy making تو اس کے لیے تو whole of government and whole of society کی approach کی ضرورت ہے یہ آپ ministry of health میں اگر ہم نے اس کو شامل کر بھی دیا ہے تو یہ آپ صرف ministry of health اور population پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ہر شخص کو society میں معاشرے میں اپنا رول اس کے لیے play کرنا ہے اور ہماری وی این کا چونکہ اپنے ذکر کیا تو ہماری وی این یہی ہے کہ ہم ایک نیا narrative لے کر آئیں کہ جس میں ہم جس طرح ڈاکٹر زیبا تہاری تھی صرف control کی بات نہ کریں لیکن لوگوں population welfare کی بات کریں اگر دیکھیں population کی ایک quantity ہے ایک quality ہے اگر ہم بہت زیادہ لوگ ہیں تو یہ بہت بڑا effect یہ ہے ہم اگر ان میں properly invest کریں ان کی health میں ان کی education میں ان کو economic opportunity دیں ان کو properly ان کی welfare کا خیال رکھیں جو welfare state کا جو concept ہے جو پرائم نسٹر بار بار ہمیں یاد کراتے ہیں اگر اس کے تناظر میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ بہت بڑا effect ہے یہ صرف liability نہیں ہے population یہ بہت بڑا effect میں convert ہو سکتا ہے اور ہمارا narrative یہ ہے اب کہ وہ جو توازن کی بار بار بات ہو رہی ہے تو اس توازن کو ہم ایک central concept بنائیں کہ ہمیں اپنے وسائل اور اپنے جو تناسب ہے عبادی کے بڑھنے کا جو کہ بہت زیادہ ہے اور بہت imbalance ہے اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ economic problem ہے پاکستان کے اندر اور وہ زیراعظم صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں آمدن کم ہو جائے اور اخراجات زیادہ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بینکرپسی ہو جائے گی تو وہ جو اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی کیا ہے سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کی ضروریات ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں تو یہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں اور جس طرح ہمارے جو ریلیجس سکولر یہاں پر بیٹھے ہیں انہوں نے کہا مذہب کے سلسلے میں کوئی پابندی نہیں دکھاتا ہمیں ایک میں آپ کو سٹیٹسٹک بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہر سال نو میلین خواتین کو حمل ہوتا ہے they become pregnant نو میلین ان کی سٹیڈیز کے مطابق چار ملین خواتین نے ان کے سرویز میں ان کو بتایا ہے کہ وہ نہیں کہتی تھی کہ یہ پریگننسی ہو چار ملین بہت بڑی تعداد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ان تک بروقت ان کو علم دیں وہ ایڈوکیٹ کریں ان کو اور ان کو وہ سہولیات فراہم کریں جس کی وجہ سے وہ ان کی باڈیز کے اوپر اپنا کنٹرول ہو تو یہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریزولف کر سکتے اور یہ ہی ہم انشاءاللہ طلب کرنے جا رہے ہیں ٹھیک بہت 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 توقع بطول فائدہ کس قسم کے پریشرز ہما نے پوچھا کہ پریشرز وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں خواتین جو آپ کے بات ساتھ ہیں یہ تو میں کہوں گی کہ پریشر تو سوسائیٹی کا ہے بکوز ایک عورت اس پہ ایک رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ اگلی جنریشن کو اس نے پیدا کرنا ہے پرورش کرنا ہے وہ تو دیفنیٹلی ہے جو ہماری ہیلتھ فیسیلیٹی میں جب عورت آتی ہے تو اکثر یہ اس کا صرف یہی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے کہ کبھی وہ ہیلتھ پروفیشنل سے ملے گی ادھا بائیس ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے کہ آؤ تمہیں فیملی پلاننگ کے لیے ہسپٹل لے کے چلیں لیکن وہ دوران حمل کیر کے لیے شوہر بھی ساتھ بھی فیملیز اکثر لے کے آتی ہیں ہسپٹل میں دکھانے کے لیے تو یہ جو پوائنٹ آف کانٹیکٹ اس کا ہیلتھ پروفیشنل سے ہوتا ہے اگر یہ فرینڈلی ہو یہ اچھی محول میں ہو اس میں ساتھ اس کو ہیلتھ میسیجز ملیں اس کو وہ میسیج ملے کہ جی میری صحت کیسے بہتر ہوگی اور وہ اس میسیج میں فیملی پلاننگ یا برد سپیسنگ ساتھ لے جائے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹائم جب وہ ایک ہیلتھ فیسولیٹی پر آتی ہے جب اس فیسولیٹی کی کپیسٹی ہے سو لوگوں کو دیکھنا وہاں دو ہزار کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کتنا ویلکم ملتا ہے اس کو کتنا ٹائم دیا جائے دکٹر بطول صاحب اگر ہم مختصر اور آپ اس سے بھی روشن ڈال سکیں کہ ہم خواتین کی صحت کی بات کر رہے ہیں ماں کی صحت کی بچے کی صحت سے کیا اثر ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا ہے کہ ہماری پاکستان کی بچوں کی اور نوزائدہ بچوں کی شرائع اموات پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں جو ہمارے لئے ایک اتنے شرم کی سٹیٹسٹک ہے کہ ہم کسی انٹرنیشنل فورم پہ سٹر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ وہی ایک سٹوری ہے کہ جو ماں ہے نو مہینے اس کو کیری کرتی ہے وہ خود مال نرشت ہے اس کے خود خون کی کمی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سارے بیگج کے ساتھ قبل از وقت اور چھوٹا پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ مال نرشت ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ سٹنٹڈ ہوتا ہے تو اس کو چھے مہینے دو سال دودھ بھی نہیں ملتا ہے تو وہ پوری ایک سائیکل ہے جس میں ہم باہر نہیں نکل رہے ہیں تو یہ ایک جو اور وہ صرف ہیلتھ کیئر ورکر کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے اس کا سلوشن ایک سوشل چینج ہے جس میں کہ وہ عورتیں امپاورڈ ہوں ان کا چھکانہ مل رہا ہو وہ خود فیصلے کر رہی ہوں کہ میں کتنے بچے چاہتی ہوں کتنا وقتا چاہتی ہوں ان کے شوہر ان کے لئے سپورٹیو ہوں تو ہمیں تو ایک سوشل چینج جائیے ہم ڈاکٹرز ہم بڑے پریبلیجڈ ہیں ہمارے ملک میں ڈاکٹرز بہت ہیں اور بہت اچھی ایجوکیشن ہے ہمارے ڈاکٹرز کی ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز کم ہیں ہماری نرسز بہت کم ہیں ہمیں ضرورت ہے نرسز بڑھانے کی بکوز کاؤنسلنگ نرسز کرتی ہیں ہمارے ہاں جب یہاں کاؤنسلنگ کیوں نہیں کرتے ڈاکٹرز ضرور کاؤنسلنگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ باہر کے ملک میں جائیے تو ایک کاؤنسلر کوپیشنل کاؤنسلر بیٹھا ہوتا ہے جو کہ پندرہ پندرہ بیس بیس ویس ویونٹ آدھے آدھے گھنٹے کپل سے پانے ہمارے ہاں نرسز کی آپ نے باپی ساپ چکے کام ہیں آلریڈی اور برڈرنڈ ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں گے بیٹھتے ہیں باقی ان کے کام کریں گے ڈاکٹر زیبا صاحب آپ سے بھی سوال ایک آیا میرا جو سوالیں میں نے پوچھا تھا وہ بہت اچھا ہے کہ بہت ایک یہ بھی پاپلیشن کی ڈیبیٹ کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے پاکستان میں جو نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ ہے ہمارے پاس کبھی اتنی بڑے یعنی تعداد میں نہیں ہوں گے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ تو بہت بڑا ریسورس ہے تو ہمیں کیوں فکر ہونے چاہیے فکر اس واسطے ہے کہ ان کو ایک تو ہمیں ایڈکیشن نہیں دے پائیں تو آدھے سے زیادہ جو پندرہ ہم نے ہماری سٹیٹسک دکھاتی ہے کہ پندرہ سے چوبیس جو ایڈر کر رہے ہیں لیبر فورس یا اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں ان کے پاس یعنی میٹرک تک نہیں ہے بلکہ یعنی پرائیمری ایڈکیشن بھی یعنی یہ بہت بڑی تعداد ہے آدیس سے زیادہ تو ان پر نہ ان کے پاس سکلز ہیں جو کہ ان کو اچھی جوز مینے اور آپ پتا ہے کہ کمپیٹیشن کتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک ایک نوکری کے پیچھے سو سو لوگ ہزار لوگ بھاد رہے ہیں تو ظاہر ہے جو سب سے پڑھا لکھا ہے یا پڑھے لکھی ہوگی انہی کو ملیں گے تو میرا خواہد سے اور ان کی صحت اور اور ضروریات کے بارے میں بھی ہم دسکس کر سکتے ہیں مگر جو دیموگرافک ڈیوڈینڈ آیا تھا جو اور ممالک تو ان کی تعداد بڑی تھی مگر انہوں نے انویسٹ کیا تھا تو فرق کیا ہے بار بار جو ہم لوگ میں خواہد سے گفتگو میں ریپیٹیڈ آرہا ہے یہ قولیٹی ورسز کونٹیٹی تو ضرور آپ کے پاس نوجوان ہیں میں ان میں انویسٹ کریں فلی انویسٹ کریں ان کو یعنی مواقع دیے جائیں اگر بھائی آپ کے لیے بہت بڑا تھریٹ بھی ہے مگر ایک ویسٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم بھی یہ پاکستانی اور پھر وہ ان کی امیدیں اور یہ سب بہت زیادہ خواہشیں وہ بھی آگے اور کانٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ریسپانسبلیٹی اگن آتی ہے کہ ان کو مواقع دیے جائیں ٹھیک ہے ڈاکٹر احمد ریزا صاحب میں ڈاکٹر بطول کی بات کو آگے بڑھاؤں گا شریع طور پر ہر مرد کے اوپر یہ فرض ہے ابلیگیٹری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رہائش دے اور اپنی بیوی کے نان نفقہ یعنی کھانے پینے کا اچھا انتظام کرے بچے کی صحت ماں کی صحت کے ساتھ ہی ہے ماں کی صحت اچھی ہے تو پھر بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی تو اس لیے ہر مرد کے لیے ضروری ہے شریع طور پر ضروری ہے اور نکاح کرنے کا حکم بھی یہی ہے کہ جو اچھے طریقے سے اس کو رکھ سکتا ہو مینٹین کر سکتا ہو تو معاشرتی طور پر اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی شریکہ حیات کو اچھے طریقے سے رکھیں گے اچھی خوراک دیں گے تو آپ کا جو بچہ آگے آئے گا وہ بھی ایک صحت مند بچہ ہوگا تو اس لیے اس کے اندر ایک توازن کا ہونا شریع طور پر بھی ضروری ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے بہت شکریہ آبادی کے توازن کو کس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے اس کے سماجی طور پر کیا ہمیں اثرات نظرات میں ہیں سوشل تینٹ کس طرح سے آ سکتا ہے لوگوں کی ذہن کی طرح سے تبدیل کیے جا سکتے ہیں جب خاص طور پر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں اور کس کی کتنی ذمہ داری ہے کیسے فکومت پر ڈال کر ہمیں خاموشوں کے بیٹھ جانا سائیے یا جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ہمیں سمجھنا سائیے اگر آپ لوگ کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں آپ کے پاس awareness ہے پھر یہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ دوسروں کو اس بات کو جو ہے وہ ان تک پہنچا ہے ڈاکٹرز اپنے حوالے سے اس پر کام کر سکتے ہیں جو ہمارے مذہبی سکولرز ہیں وہ بیس پر کام کر سکتے ہیں اور حکومت تو اجزامات کر رہی ہے وہ اس پر بھی ہم نے بات کی لیکن اوبرال جب تک ایک خولیسٹک اپروچ نہیں ہوگی تب ہمارے لیے تب تک مشکل ہو جائے گا کہ اس معاملے کو کس طرح سے سمجھا جائے اور پھر کس طرح سے اس پر عمل کیا جائے اس کو کنٹرول کیا جائے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز افر مجدہ صاحب موجود رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز ایدہ بطول مذہر صاحبہ موجود بھی ڈاکٹر اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ رہے ہیں اور ہمارے پینلس نے اپنے پہیں بھرپور کوشش کی کہ ہم اس کا جواب سے خاص حکومت کی اقدامات کر رہی ہے اس پر بھی ہم نے بات کی آج کے پروگرام سے ناہی صادری کو اتازت دیجئے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملکاتا دیجئے اللہ حافظ ملکاتا دیجئے